اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس ویٹنی پروبلمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسرائیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی اور آنیمل سینسز بہاوالپور سے ڈیئر سٹوڈنٹس اور ڈیئر ویورز آج ہم ایس او مرز جوکہ عام طور پر ہماری زندگی میں کاربوائیڈ ایڈز میں اور ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسرائیاز بیٹنی پروبلمز اور سلوشنز چینل سے ایس او مرز جیسے کہ اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کانسٹیوشنل یا سٹرکشنل ایس او مرز اور دوسرے ہوتے ہیں سٹیریو ایس او مرز یا سپیٹیل ایس او مرز اور سٹیریو ایس او مرز میں انینٹو مرز ہیں ڈیا سٹیریو مرز ہیں اور سس ٹرانس ایس او مرز ہیں اور کانفور مرز ہیں اور روٹ او مرز ہیں تو اس طرح سے ایس او مرز کی فردر آگے کلاسفیکیشن ہے اس کے بارے میں ہم کاربو ہائیڈریٹ ایس او مرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ ہمارا لیکچر فردر جو ہے وہ آگے ڈیٹیل میں ہم اب جاتے ہیں ڈیر ویورز ایس او مرز کی کافی ساری ٹائپس ہیں جس میں سٹیریو ایس او مرز ہے انینٹو مرز ہے انو مرز ہے اپی مرز ہے اور اپٹیکل ایس او مرز ہے اور پیرا نوز فیورا نوز ایس او مرز ہے تو یہ دیفرنٹ ٹائپس کے ایس او مرزم کے ایکزمپلز ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ایس او مرزم ان مونو سیکرائیڈز جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جو مونو سیکرائیڈز ہیں جس میں گلوکوز ہے فرکٹوز ہے مینوز ہے اور گریکٹوز ہے اور ان کا یہ سٹرکچر فارمولہ بھی لکھا ہوا ہے ان کا ایک ہی کیمیکل فارمولہ ہے تو اس لیے یہ ایس او مرز کہلاتے ہیں ایس او مرز سٹیریو ایس او مرزم جیسا کہ سٹیریو کا مطلب ہے 3D اس کی تین ڈیمنشن سے ہم کوئی بھی فارمولہ کوئی بھی کیمیکل کوئی بھی سٹرکچر کو جب ہم ایکزیمن کرتے ہیں 3D تو وہ اسٹیریو کہلاتا ہے اور یہ ایک جرنل ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جو مونو سیکرائیڈز ہیں اور ان کا ایک ہی سٹرکچر فارمولہ ہے جیسے کہ فیشر پروجیکشن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کانفیگریشن میں ان کی جو ایٹمز کی ایرینجمنٹ ہیں سپیس میں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو ایگزیمپل نظرار یہ ڈی گلیسر ایلڈی ہائیڈ اینڈ ایل گلیسر ایلڈی ہائیڈ کی تو سپیس میں یہ ان کی جو سٹرکچر فارمیشن ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان انٹیومرز ان انٹیومرز میں یہ سٹیریو ایسومرز کے پیئر ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کی میررر ایمیج ہوتے ہیں اور ان کی جو اسمیٹرک کاربن ایٹمز ہیں وہ آپ کو جیسے آگے نظر آئیں گے ڈی گلوکوز اور ایل گلوکوز ایسومرز تو ان میں عام طور پر جو او ایچ گروپ ہے وہ اسمیٹرک کاربن ایٹم مونو سیکرائیڈ کا جو ہے ایڈزیسنٹ ہوتا ہے ٹرمینل پرائمری الکوہل کاربن ایٹم کے ساتھ یا جو لاسٹ کاربن ایٹم ہوتا ہے جس کو پنلٹی میٹ کاربن ایٹم بھی کہتے ہیں پانچویں نمبر والا گلوکوز کے اندر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹائجڈ ہوتا ہے اور ڈی اینڈ ایل گلوکوز کے لیے سیپریٹ انزائمز ہیں باڈی کے اندر اور میملز کے اندر موسٹلی ڈی گلوکوز پریزنٹ ہوتا ہے یہ ایک ایگزمپل ہے ڈی گلوکوز کی اور ڈی گلوکوز کی کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسری کی میرر ایمیج ہوتے ہیں اینڈ ایمیرز دو ایسو مرز جو ہیں جو کہ کنفیگریشن میں ڈیفر کرتے ہیں ایراؤنڈ ایڈ ایمیرک کاربن ایٹم کہ وہ کاربن ایٹم کے جو کاربونائل گروپ کے ساتھ ہوتا ہے کاربن نمبر ون میں ایڈوزز میں اور کاربن نمبر ٹو میں یہ کیٹوزز میں ہوتا ہے اور اس لئے ان کو کہتے ہیں الفا اور بیٹا ایمیرز اس میں دو ٹائپ کے ایمیرز ہیں الفا ایڈ بیٹا لائک الفا ڈی گلوکوز اور بیٹا ڈی گلوکوز تو اس کو ڈیاسٹیرو آئسومیریزم کے حساب سے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے اس میں جو انومرز ہیں یہ میرر ایمیج نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ایگزیمپل اس کی دیکھی تھی یہ اس کی ایگزیمپل ہے کہ کس طریقے سے الفا ڈی گلوکوز اور بیٹا ڈی گلوکوز جو ہیں وہ او ایچ گلوک پہ یا جو پانچویں نمبر والی کاربن ایٹم ہے اس کے اوپر اس کا کس طریقے سے ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ پہلے نمبر والی کاربن ایٹم میں بھی ان کا ڈیفرنس موجود ہے ایپی مرز وہ دو ایسو مرز جو اپنی کنفیگریشن ایک خاص قسم کی ایٹم کاربن ایٹم پہ ڈیفر کرتے ہیں لیکن وہ کاربو نائل گروپ نہیں ہوتا یا کاربو نائل ایٹم گروپ نہیں ہوتا تو وہ ایپی مرز کہلاتے ہیں جیسا کہ گلوکوز اینڈ گلوکٹوز وہ عام طور پر چوتھے نمبر والے کاربن پہ وہ او ایچ پہ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اور ان سے مختلف ہوتے ہیں اور اس لئے اس کو کاربن فور ایپی مرز بھی کہا جاتا ہے اپٹیکل ایسو میریزم میں ان انٹیومرز جو مونو سیکرائیز ہیں ان کے جو ایسیمیٹرک کاربن ایٹمز وہ روٹیٹ کرتے ہیں اور اس لئے اس کو پلان پولارائز لائٹ سے جب گزارا جاتا ہے تو وہ یا رائٹ کو موو کرتے ہیں یا لیفٹ کو موو کرتے ہیں وہ مونو سیکرائیز جو رائٹ کو موو کرتے ہیں دیئر کارڈ دیکسٹر روٹیٹری اور وہ مونو سیکرائیز جو لیفٹ کو موو کرتے ہیں اس کو لیو روٹیٹری کہتے ہیں اور جو رائٹ والے ہوتے ہیں ان کو ہم پوزیٹیو کا سائن دیتے ہیں اور جو لیفٹ والے ہوتے ہیں ان کو ہم مائنس کا سائن دیتے ہیں تو ان نیچر میں گلکوز جو ہے وہ ڈیکٹو روٹیٹری پوزیٹیو یا فرکٹوز جو ہے لیو روٹیٹری نیگٹیو ہوتا ہے پیرانوز فیورانوز ایسومیریزم تو جو رنگ سٹرکچر ہے مونو سیکرائیڈز کا وہ یا تو پیرین یا فیورین سے سیملر ہوگا ملتا جلتا ہوگا اور اسی طریقے سے جو مونو سیکرائیڈز ہیں وہ یا پیرانوز سکس میمبر رنگ جس میں الڈو ہیکزوزز ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پیرانوز رنگ میں اور اسی طریقے سے یا فیورانوز فارم میں پانچ میمبر رنگ ہیں وہ پینٹوزز ہیں اور کیٹو ہیکزوزز ہیں وہ فیورانوزز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یا فیورانوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کی ایکزیمپل اس طریقے سے ہے کہ چار کاربن ایٹم والا فیورین وہ الفا ڈی گلوکو پیرانوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پانچ میمبر والا پیران الفا ڈی گلوکو پیرانوز میں شفٹ ہو جاتا ہے میوٹا روٹیشن الفا اور بیوٹا ایسو مرز جو ڈی گلوکوز کی ہوتے ہیں وہ پانی میں جب مکس ہو جاتے ہیں تو واپس میں انٹر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو میوٹا روٹیشن کہتے ہیں جیسے کہ الفا ڈی گلوکوز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانچویں نمبر والی کاربن ایٹم ہے اور اسی طریقے سے جو پہلے نمبر والی کاربن ایٹم ہے وہ آپس میں روٹیٹ کر جاتی ہیں تو اس لیے الفا ڈی گلوکوز کین بی شفٹیڈ انٹو بیٹا ڈی گلوکوز تو اس کو میوٹا روٹیشن کہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اور ڈیر ویورز ہماری زندگی میں کافی سارا رول ان ایسو مرز کا ہے اور ان کی جو ایگزیمپلز ہیں جس میں کاربوہائیڈرٹ کے ایسو مرز ہیں سب سے پہلے اور پہلی ایگزیمپل ہے او ایچ کی گلوکوز کی جس میں کہ تیسرے نمبر پر جو او ایچ ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے اور یہ عام طور پر ہنی کے اندر جو گلوکوز ہے اس کی ایگزیمپل ہے دوسرے نمبر پر گلیکٹوز ہے اس میں جو چوتھے نمبر والا کاربن ایٹم ہے اس کا او ایچ شفٹ کر جاتا ہے اور یہ ہماری گلیکٹوز کی ایگزیمپل ہے اور تھرڈ ون فرکٹوز جس میں چوتھے نمبر پر کاربن ایٹم اور دوسرے نمبر پر جو اس کی شفٹنگ ہے فرکٹوز کی وہ ہوتی ہے اور یہ ایسو مرز ہیں اگر ان کا سٹرکچر فرمولا لکھا جائے گا تو وہ ایک ہی جیسا ہوگا جیسے سی سکس ایچ ٹویلو او سکس لیکن جب ہم ان کو تھری ڈی فرم میں بنائیں گے تو ان کی ایگزیمپل اور ڈیفرنٹ ہوگی اور اس طریقے سے یہ ہماری زندگی میں ایسو مریزم کی ایک ایگزیمپل ہے آئیں اور ایگزیمپلز دیکھتے ہیں ریٹینال ریٹینال جس کو ریٹینال ڈی ہائیڈ بھی کہتے ہیں یہ پولین کیمیکل ہے پولین کرومو فور جو کہ عام طور پر ایک پروٹین ہے جس کو آپسن کہتے ہیں اور یہ جانوروں کی آنکھوں کے اندر پائی جاتی ہے جو اس کو دیکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اس میں دو طرح کے ایسو مرز ہیں جو کہ ریٹینال کے اندر رسپونسبل ہیں انرجی کو لائٹ کی فارم میں یا فوٹون کی صورت میں شفٹ کرنے سے اور اس فوٹون وہ الیکٹرونک ایمپلسز میں ریٹینال میں ہماری آنکھوں میں یا ہماری آنکھوں کے پردے میں وہ آگے دماغ کو بھیجتا ہے اس میں الیون سس ریٹینال اور جو آل ٹرانس ریٹینال ہے جس میں گیارہ نمبر ریفر کرتا ہے ڈبل بانڈ کو جو کہ گیارہ نمبر ایٹم رنگ کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا جو پرکرسر ہے الیون سس ریٹینال کا وہ الکول ہے آل ٹرانس ریٹینال جس کو امام طور پر بیٹمن اے بھی کہتے ہیں اور یہ مالیکیول میمل کی باڈی کے اندر سینٹسائز نہیں ہو سکتا اس کو خوراک سے ہمیں حاصل کرنا پڑتا ہے تو جو آل ٹرانس ریٹینال ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے الیون سس ریٹینال کو ان ٹو سٹیپس اور اس کے اندر انزائیمز کی انوالمنٹ ہوتی ہے پہلے نمبر پر الکول گروپ از آکسڈائز ٹو ایلڈی ہائیڈ اور جو اس کا ڈبل بانڈ ہے بیٹوین کاربن ایٹم ٹویلیون اور ٹویلیون تو یہ ایسومرائز جو ہو جاتے ہیں جس میں یہ ٹرانس سے سس کی طرف کنفیگر ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ویجن کا یا دیکھنے کا میکنزم ہے وہ فورٹو سنسٹیب مالیکیولز جن کو ہم ریڈاپسن کہتے ہیں یا ویجول پرپل بھی کہتے ہیں تو اس کو وہ جوائن کرتا ہے الیونسس ریٹینول تھرہو پروٹانوٹڈ سکف بیس اور اس طریقے سے جو لائسین سائیڈ چینز ہیں موس کی شمولیت کے ساتھ ہماری آنکھوں کے اندر جو روشنی ہے یا جو تصویر ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں آئیں دیکھیں یہ میکنزم کیسے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں سب سے پیچھے ریٹینہ موجود ہے اور ریٹینہ کو چیک کرنے کے لئے کافی ساری جو مشینری ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور ریٹینہ میں بھی کافی سارے آپٹیک ڈسک ہے جس کے کمپوننٹس ہیں جس میں میکولا ہے اور اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں ریٹینل میمبرین ہے یہ اس کے اندر کرائیڈز ہے یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں پھر جا کے ریٹینہ آگے کام کرتا ہے اب جو پیگمنٹ مالیکیولز ہے اس کی فوٹو کمیسٹری کیسی ہے کہ جو لائٹ ہے جیسے ابھی آپ کو میں نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے شفٹ ہوتی ہے اور اس کا جو پرکرسر ہے وہ بیٹومن اے ہے اور کچھ انزائمز ہیں جس میں مل کر یہ ہماری جو سگنلز ہیں یہ ہمارے برین تک جاتے ہیں اور ہماری تصویر بنتی ہے آپسن جو ویزیبل لائٹ ہے اس کو ابزارب نہیں کرتی لیکن یہ عام طور اس کو بانڈ کرتی ہے الیون سے سریٹنال سے جو کہ ریڈوپسن آگے جا کے بنتی ہے تو ایک نیا مالیکیول وہ براڈ ابزارشن کرتا ہے جو لائٹ کے بینڈز ہوتے ہیں انیویزیبل ریڈن اف دی سپیکٹرم کے اندر اور جب ایک فوٹون جو لائٹ کا ہے وہ ریڈوپسن پہ گرتا ہے تو اس کو مالیکیول ابزارب کرتا ہے انرجی کو اور تمپریری طور پر جو سس کا ڈبل بانڈ ہے بیٹوین کاربن ایٹم 11 بانڈ بانڈ بنا دیتا ہے تو اس طریقے سے جو لائٹ ہے وہ اسومرائز کرتی ہے مالیکیولز کو فرام سس ٹو ٹرانس اور اس وجہ سے جو انرجی ہے وہ فوٹون ٹو اٹامک موشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ جنریٹ کرتی ہے نرو ایمپلس کو جو کہ ہماری آپٹک نرو میں سے ہوتی ہوئی ہمارے برین تک پہنج جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ ویجو سگنلز کو دیکھنے اور جو فری ٹرانس ریٹینل ہے وہ دوبارہ کنورٹ ہو جاتا ہے سس فارم میں اور اس میں انزائم کیٹلائز رییکشن جو ہے وہ ایک سیریز چلتی رہتی ہے اور اس طریقے سے جو ریٹینل ہے اور اپسن ہے وہ ہر وقت فوٹون کو شفٹ کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پروسس چلتا رہتا ہے ویٹیمن سی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کھانے میں اور عام طور پر جو ایک میتھ ہے کہ صرف ویٹیمن سی لیمن میں یا اورنج میں ہی پائے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری زندگی کے جو دوسرے فروٹ ہیں ویجی ویٹیمن سی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے اور اس ویٹیمن سی کو عام طور پر اسکوربک ایسیڈ کہتے ہیں اور یا اسکوربیٹ بھی کہتے ہیں جس کا کیمیکل فارمولہ ہے سی سکس ایچ ایٹ او سکس اور جو عام طور پر ہماری زندگی میں ویٹیمن سی کی فارمز ہیں وہ عام طور پر فوڈ ہیں ویٹیبل ہیں اور یہ چیزیں ہمیں ویٹیمن سی ان سے حاصل ہوتا ہے یہ اسکوربک ایسیڈ یا ویٹیمن سی جو ہے وارٹر سالوبل ہے اور یہ مایکرو نیوٹرینٹ ہے اور اس کے لیے ہماری جو باڈی ہے وہ کافی سارے فنکشنز ہماری باڈی کو ویٹیمن سی کی ہلپ سے کرنے پڑتے ہیں ویٹیمن سی عام طور پر دو انینٹو مرز یا میرر ایمیج ایسو مرز جو ہم نے تھوڑے دیر پہلے بھی ڈسکس کی ہے اس میں پائے جاتا ہے جس میں ایک ل ہے اور دوسرا دی ہے سو ویٹیمن سی کا جو نام ہے وہ عام طور پر ال انینٹو مرز کی صورت میں پائے جاتا ہے اور یہ اکسی فارم جو ہیں وہ بھی اسی فارم میں پائے جاتی ہیں تو یہ عام طور پر کو فیکٹر ہے ہماری انزیمیٹک ریکشنز میں جس میں کولیجن سینسز ہے اس میں بھی بیٹیمن سی کا اہم رول ہے اور جو ایز اینٹی آکسیڈنٹ بھی یہ ہمیں ہماری باڈی میں کام کرتا ہے اس کے بعد ال اسکوربک ایسیڈ ہے اس کی تین فارمز ہیں یا تین سٹیریو ایسو مرز ہیں جس میں ڈی ایسو ایسیڈ ہے اور ال ایسو ایسیڈ یہ اس کا سٹرکچر فارمولا ہے کہ اسٹیریو ایسو ایسیڈ میں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکوربک ایسیڈ کس طریقے سے ہماری لائف میں یہ اس کے اسٹیریو ایسو ایسیڈ پریزنٹ ہیں اورنجز لیمنز اور ان کے اینینٹومرز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورنج اور لیمن کس طریقے سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اپنے انینٹومرز کی فارم میں یہ عام طور پر ایک مس کنسپٹ ہے کہ اورنج اور لیمن کی جو سمیل ہے وہ ایک دسٹنکٹیو جو سمیل ہے وہ انینٹومرز جو ہیں جن کو لیمن کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے اندر اور ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ مالیکیورز دو ڈیفرنٹ فارم کے کیمیکل ارینجمنٹس میں آتا ہے جو کے عام طور پر ایک دوسرے کی میرر امیج ہیں اور اس میں ایک ٹائب کا جو لیمنین ہے وہ رسپونس بل ہے جبکہ دوسری فارم والا اورنج کے لئے ہے اور اصل میں جو اورنج اور لیمن ہیں ان کے اندر جو لیمنین کے انٹومرز موجود ہیں وہ اور اور اس لیمنین ہیں جو اور لیمنین ہے وہ مجورٹی میں پائے جاتا ہے 96 99% اور جو اس لیمنین ہے وہ 1 to 4% پائے جاتا ہے تو اس لیمنین وہ سلائٹلی لیمن سینٹ دیتا ہے اور جو لیمن ہے اٹس ایلف اس کی جو سمیل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سو اس کے اندر کافی سارے اور کیمیکل فارمولے بھی ہیں کیمیکل کمپاؤنڈز بھی ہیں جو کہ اور لیمن کو ان کی ڈسٹنکٹ سمیل بھی دیتے ہیں تو ہیر is آر لیمنین اینڈ اس لیمنین ان اورنج اینڈ لیمن دی سمیل آف روز یہ جو ہماری زندگی میں ارد گرد گلاب کے پھول پائے جاتے ہیں تو ان میں بھی ایسو میریزم کی وجہ سے ان کی سمیل میں ڈیفرنس ہے اور اسی وجہ سے ہماری لائف میں جو ایسو مرض ہیں وہ ان کا بہت بڑا رول ہے جو جو گلاب گلاب کے پھول پھول کے اندر خوشبو ہے وہ اہم آم طور پر روز اکسائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اکسیجن بیلین ہے سونگنے کی طاقت ہے اس میں وہ تبدیلی جاتی اس لئے ہمیں ہر جو خوشبو ہے وہ ان دوسروں سے مختلف نظر آتی ہے جو مختلف محسوس کہ سکتے ہیں اور یہ ایگزیمپلز ہیں ان کا کیمیکل فارمولہ ہے جس کو آپ سٹرکچرل فارمولہ ہے جو کہ فیشر پروجیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیریو ایسو میریزم اینڈ اوڈر یہ جو سٹیریو ایسو میریزم ہے یہ ہماری خوشبو کے ساتھ یہ ہماری ناک کے اندر خوشبو سمیل کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے جیسا کہ پدینے کی یا منٹ کی جو سمیل ہے جو پیپرمنٹ لیوز کے اندر ہوتا ہے وہ سپائسی ایروما جو کیراؤویک سیڈز ہے اس میں بھی موجود ہوتی ہے اور کیراؤون جو کیمیکل ہے وہ کافی سار ایسنشل آئل میں پائے جاتا ہے کیونکہ عام طور پر مختلف قسم کے جو تیل ہیں جو ہم مختلف سیڈز سے یا بیجو سے نکالتے ہیں جس میں کیراؤوے ہے سپیر منٹ ہے یہ اس کی وجہ سے ہے اور یہ ایک دوسرے کی میررر ایمج بناتے ہیں یا ان انٹومرز ہیں وہ ال کیراؤون جس سویٹش منٹی سمیل دیتے ہیں اور یہ میرر ایمج ہیں ایس کیراؤون کے اینڈی اور دی کیراؤون کے اور ان کا جو مثال والا ایرومہ ہے جو سمیل ہے وہ جو رائی کے جو سمیل ہے اس سے ملتی جلتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو انٹومرز ہماری جو سمیل ہے مختلف ان کی سمیل سے ہوتی ہے اور یہ وہ ایویڈنس ہے کہ ہمارے جو ناک میں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر کیرال گروپ پریزنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریسپون کرتے ہیں کسی بھی انٹومرز کو اور کسی میں ان کی سمیل زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں ان کی سمیل کم ہوتی ہے لیکن تمام قسم کے بھی انٹومرز ان کی جو سمیل ہے نہیں ہوتی بعض دفعہ ان میں سمیل کم بھی ہوتی ہے یہ ہے کہ اسپیرمنٹ میں انٹ کروے میں جو ان کی سمیل ہے انٹومرز کی وجہ سے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کافی سار اس میں معلومات بھی آپ کو ملی ہوں گی تو اس کو آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تینک دیر ویورز اور سٹوڈنٹ نت نئے معلومات کے لیے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تینک دیر ویورز آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانور کو ہم بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میرے اس نمبر پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں یا سکتے ہیں